بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک خاتین ہے ماہین کول انہوں نے دو ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم کہ امید ہے آپ خیرست سے ہوں گے مفتی صاحب میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں کہ علائنہ اور ایلین نام کا کیا مطلب ہے انہوں نے ان دو ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے چونکہ سلام کیا ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے اس لئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہلا نام ہے پہلا نام ہے علائنہ علائنہ جو نام ہے یہ کوئی درست نام نہیں ہے یہ ایک محمد لفظ ہے دراصل علائنہ جو ہم نام بولتے ہیں یہ عربی کے اعتبار سے اس کا تلفظ ہے علائنہ اور علائنہ کے معنی آتے ہیں ہمارے اوپر علا کے معنی آتے ہیں اوپر کے اور نا عربی زبان میں یہ ہماری ضمیر ہوتی ہے جو ہم کے لئے استعمال ہوتی ہے تو علائنہ کے معنی ہوں گے ہمارے اوپر تو یہ کوئی معنی نام نہیں ہے یہ ایک محمد لفظ ہے علائنہ جو نام رکھا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے اس کا کوئی صحیح معنی نہیں ہے علائنہ یہ ایک محمد لفظ ہے اصل عربی زبان میں علائنہ لفظ ہوتا ہے اور علائنہ کے معنی ہوتے ہیں ہمارے اوپر اس کے بھی کوئی اچھے معنی نہیں ہے اس لئے علائنہ نام رکھنا یہ بالکل درست نہیں ہے دوسرا نام ہے ایلین یہ انہوں نے ایلین نام لکھا ہے لیکن اس کو تلاش کیا گیا ایلین نام اردو اور عربی زبان کے اندر تو کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملا ایک لفظ ملا ہے آئیلین آئیلین یہ حمزہ کے ساتھ آئیلین یہ ترکی زبان کا لفظ ہے آئیلین کے معنی ہوتے ہیں چاند کی روشنی کے اردگرد جو حالہ ہوتا ہے چاند کے اردگرد جو روشنی کا حالہ ہوتا ہے اس کو آئیلین بولتے ہیں تو یہ ترکی زبان کے اعتبار سے جو ترکی زبان میں اس کے معنی ہے آئیلین کے وہ ہے چاند کی اردگرد روشنی کا حالہ تو ترکی زبان کے معنی کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں آئیلین تو ایلین تو کوئی لفظ نہیں ہے ایلین کی جگہ یہ لفظ ہے اصل آئیلین اور آئیلین کے معنی ترکی زبان میں لکھے ہیں کہ جو چاند کے اردگرد روشنی کا حالہ ہوتا ہے چاند کے اردگرد جو روشنی ہوتی ہے جو گلائی ہوتی ہے اس کو آئیلین کہتے ہیں تو ایلین یہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ کہیں نہیں ملا ایلین کی جگہ اس کا صحیح تلفظ ہے آئیلین آئیلین ترکی زبان کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ہم کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک نام اگر ہم رکھے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھے جن کے معنی اچھے ہو اور صحابیات کے ناموں کے اوپر اگر ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو ان کی صفات بھی ہمارے بچوں کے اندر داخل ہوں گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ با معنی نام رکھے اور صحابیات کے ناموں کے اوپر اپنی بچیوں کے نام رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ خوالم